میں تاریخ جمیل سے کہوں گا کہ گونگے آج ختم نبوت کے بارے میں کوئی جملہ بولو گے اخرس گونگے شیطان کوئی جملہ بولو گے جس کے لیے تعریف کر کر آئے ہو کچھ بولو گے کوئی جملہ تمہاری زبان سے ختم نبوت کے لیے نکلے گا اقلیت کے مسئلے پر جو یہ ناچ نچائے جارہ کچھ ہوگا نہیں نہیں ہم نہیں بولتے پھر تم کو تبلیغ کرنا حرام ہے سامری تمہیں حرام ہے تبلیغ کرنا جب تم سب سے بڑی سچی بات جو رسول اللہ کی عزت اور اللہ کی عزت کی وہ نہیں کر سکتے تو یہ جو بنیاب وین بن کر جناب جو ہے کہ تم ایسے نواز شریف کی بیوی کا انتقال ہوا تو سمجھے کہ جیسا اسی کی ماں مری تھی اور ایسے آگے پہنچ کر آج نواز شریف کہاں ہے اور وہ کہاں ہے ان کے چیمپئن جناب جو اب تو تبلیغی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ اب میں کیا لفظ کہوں کہ کیا ہماری متھے لگا ہے میں نے کہا یہی تو آپ کو سمجھا رہے تھے ہم پرانے سے بانے سے ضروری خان حضرت سے کہہ رہے ہیں زندیق ہے میں نے کہا یہی کہہ رہے تھے ہم آپ کو جو صحابہ کو گالی دے وہ زندیقی ہے جو امام حسین کو پاگل کہہ وہ زندیقی ہے جو یہ کہہ کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہم سے مناظرے کے لئے آگئے تھے اس زمانے میں کہ نہیں تاری جمیل نے صحیح بات کی ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں پوری زندگی پڑھتے رہے آمنت باللہی و ملائکتی و کتبی اس کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں توریت زبور اور وہ تخریر میں کہہ رہا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں زبور اللہ کی کتاب نہیں انجیل اللہ کی کتاب نہیں نیٹ پر جائیے پڑی بھی قرآن اللہ کی کتابی آسمانوں کی کتاب لیکن آج زرولی صاحب زندیق کہہ رہے ہیں مینگل صاحب اسے زندگی کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا اسی وجہ سے یہ آواز ہم پہلے لگا رہے تھے کہ اس کو اگر آپ شامل کریں گے تو یہ وہ ملہ فضل ہے جو اکبر کے چرنوں میں بیٹھتا تھا اس کے سامنے وہی کام کرنا پڑے گا جو حضرت سکار مجد الفیسانی نے کیا تھا جس کو اقبال نے سلام کرتے ہو فرمایا ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے جس کو کیا بروقت خبردار کیا دشمنی تھی حضرت سکار مجدد پاک کی ان کی اگر آپ اس بات نبوت کتاب نہیں لکھتے آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب خطوں کے ذریعے دیتے نہ وہ آپ کے خطوط ہی تو ہیں جو مکتوبات مکتوبات کس کو کہتے ہیں عربی میں خطوط کے کہتے ہیں ان خطوط کے ذریعے اگر آپ اسلام نہ کرتے تو آج کے برے صغیر میں میرے اور آپ کے ماباپ مسلمان رہ پاتے سب دین اکبری کی پیچھے چلے جاتے تو لہذا میں تحسین ضرور کروں گا کہ الہاد کی نفی ہونی چاہیے یہ ماردار کے نہیں قتل و غارتگیری کے حوالے ہم نہیں ہیں پہلے بار بار ارس کر رہے ہیں ہم اس کو لیکن نہیں انی المنکر ہونا چاہیے نیکی کی دعوت ہو تو نہیں انی المنکر بھی ہو تاریخ جمیل جب نیکی کی بات کرتے ہو تو برائی کی مضمت میں سب سے بڑی برائی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرنا ہے سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے لوگ اگر برے کو برا نہ کہیں برائی کو برائی نہ کہیں تو وہ دعا بھی کرتے رہیں گے ان کی داڑیاں گز یا سفید بھی ہو مفہوم اور مراد اور معنی اس کا یہ بنتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان کی دعاوں کو قبول نہیں کروں گا کہ جن کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ حق کو حق کہیں اور برے کو برا کہیں